اسلام علیکم سٹوڈیو ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی اگر آپ کا ریزلٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کا سمسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈگری کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا تو آج کی سوڈیو کو آپ مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ اس کے بعد اپنی ڈگری کے لیے اپلائی کر سکیں گے سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ ڈگری والے فارم کو ڈاملوڈ کریں گے اس کو فیل کرنا سیکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم آن لائن چلان فارم کو جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اپنا مکمل ریزلٹ چک کریں گے ریزلٹ کو ساتھ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہم یہاں پر اس ایڈریس پر بیج دیں گے تو یہ ہماری ڈگری کے لیے اپلائی ہو جائے گا سو یہ سارا پراسس کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ سارا پراسس آپ کیسے کریں گے یہ آج کی سیڈیو میں ہم جانیں گے سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلیکم کو پریس کر کے علاقے پر لازمی سے کلک کرنا ہے تاکہ لے مقبال اپنیویسٹی کی آنویلی تمام طرح نیوزی و ڈیٹ آپ کو بروقت میں سکیں سو سب سے پہلے آپ نے سی ایم ایس ایکاؤنڈ میں آنا ہے اور اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو آخری سمسٹر ہے اس کا کوئی سبجیکٹ فیل تو نہیں ہے کوئی سبجیکٹ ری اپیر تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ری اپیر ہے تو پھر آپ جو اپلائی نہیں کر سکتے دیگری کے لیے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے سب سے پہلے اس ری اپیر کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد اپلائی کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیتو سٹوڈرن اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے علم اقبال ا انورسٹی کی ویب سائٹ پہ آنا ہے یہاں پر آپ نے اے آئی ای او یو ڈاٹ ایو ڈاٹ پی کے لکھیں گے علم اقبال اپن انورسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے اپنا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ یہاں سے نکال لینی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا فائنل ریزلٹ ہے جس میں آپ کے سارے سبجیکٹ ہیں جو کہ آپ نے چاروں کے چاروں سمسٹر پڑھیں وہ سارے جو ہے آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوں گے اگر آپ یہاں پر سی ایم ایس اکا� تک جو ہے آپ کی ٹرانسکرپ پہنچائی جاتی ہے جب آپ کا سمسٹر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹرانسکرپ دی جاتی ہے جو کہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ایک ریزلٹ نکالا ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مکمل جو ہیں یہاں پر جو ہے ٹوٹل مارکس لکھے ہیں اس میں سے سٹوڈن نے جتنے مارکس لیے وہ بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں سٹوڈن کا نام ہوتا ہے ڈی ایم سی نمبر ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کہاں سے نکالنا ہوگا یہ آپ کا جو ہے ویب بیس پرویجنل سفٹیکیٹ ہوتا ہے جو آپ نکالتے ہیں اور ساتھ لگاتے ہیں آپ نے علمہ مقبال اپنیویسٹ کی ویب سائٹ پہ آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے یہ ریزلٹ فیلے سیکشن میان ہے جسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آئے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یہ پرویجنل سفٹیکیٹ ویب بیس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا جو ہے اگر آپ اولڈ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا یہاں سے آئے گا نیو سٹوڈنٹ کا آپ یہاں پہ ہوم پیج اور یہاں پہ اکیڈمیک ریکارٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے ان افیشیل ٹرانسکیپٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس ٹرانسکیپٹ آ جائے گی اگر آپ کو یہاں سے بھی نہیں ملتی تو ویدن تھری ویگ جو ہے آپ کے گھر تک پہنچائی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی نہ ملے تو آپ جو اپنے قریبی ریجنل آفیس چلا جائیں وہاں سے آپ رینمائی حاصل کر سکتے ہیں اب یہ کام ہو گئے آپ کو جو ہے ٹرانسکیپٹ مل گئے یہاں سے آپ نے آن لائن چران فارم جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے آن لائن اپلائی یہاں سے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے سٹوڈن سروس ریکویسٹ کے بٹن کو پر کلک کر کے لیکن آپ کے ڈگری یہاں پہ جو ہے پھنچ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ فولی لانچ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے جو یہاں پہ میں نے طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے رول نمبر لکھنا ہے چلا میں یہاں پہ رول نمبر لکھتا ہوں جیسے میں نے رول نمبر لکھا یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے آہ والد صاحب کا نام لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپلائی کس کے لیے کرنا ہے وہ لکھنا ہے یہاں سے آپ نے ڈگری کے لیے جو ہے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ڈگری لکھیا ڈگری سفٹیکیٹ اس کے بعد جو ہے یہاں پر طرح کیفی آپ کے پاس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ارجن دوسری ہوتی ہے نارمل تو آپ ارجن بھی کر سکتے میں یہاں پہ نارمل کر دیتا ہوں میں بی اے کے لیے اپلائے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور نارمل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے نارمل فیز تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھ میں ارجن کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ارجن فی ہے ٹھیک ہے ارجن ڈگری جلتی مل جاتی ہے اور نارمل جو تھوڑی لیٹ ملتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ کو پر کلک کرتا ہوں تو یہ چالان فارم میرے پاس جنریٹ ہو گیا ہے اگر آپ کا یہاں پہ دیکھیں یہ نارمل فی کے ساتھ آٹھ سو روپے ہے ٹھیک ہے ارجن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس سولن سو روپے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ ایزی پیس ہے جیسکیش کے ذریعے اس کو پی کریں گے پی کرنے کے بعد جو ہے ان میں جو یہ فار اے آئی او یو ہے یہ والا آپ نے ساتھ لگانی ہوگی ڈگری کے ساتھ یہ ڈگری فارم ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ٹھیک ہے اس سارے فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے سو ساتھ یہ آپ نے کمپلیٹر کا جو کارڈ ہے یہ ساتھ آپ نے لگا لینا ہے ریزلٹ کارڈ ٹھیک ہے اب اس ڈگری کے ساتھ آپ نے ساتھ یہ بھی لگانا ہے اور میٹرک کی ڈی ایم سی اس کی سنت اٹسٹڈ آپ نے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر بی ایک کے لیے پلائے کرنے تو بی ایک کی کمپلیٹر کا ریزلٹ کا ریزلٹ ہے جو کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو جسے ہم ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں وہ ساتھ آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے اس کو اٹسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ایک آئی ڈی کارڈ کی کپی جو ہے وہ اٹسٹڈ ساتھ لگانی ہے یہ ضروری ہے اور اگر آپ کے ساتھ یہاں پر ری اپیر ہیں تو آپ نے ساتھ ری اپیر کی سلپ بھی لگانی ہے ٹھیک ہے ری اپیر کا طریقہ کار ہے کہ وہ بھی یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں سے جو ہے یہ تو آپ نے پی کر دیا ٹھیک ہے پی کرنے کے بعد یہاں پہ بیک آئیں گے بیکانے کے بعد یہاں سے اگر آپ کے ری اپیر کوئی ہے تو آپ یہاں پہ ری اپیر سلٹ کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ جیسے یہ ری اپیر اگزام فی میں نے سلٹ کیا اور یہاں پہ آپ کے جتنے بھی ری اپیر ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سلٹ کرنے اس کی فی یہاں پہ جنریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ نے یہاں پہ بھی اس کو بھی ساتھ سلٹ کر سیکٹر ایچ اسلامباد ٹھیک ہے اس پہ آپ نے بیج دینا ہے تو اس کے کچھ دن بعد جو ہے آپ کو آپ کی ٹرانسکرپٹ واپس کر دی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے ارجین ٹرانسکرپٹ ساتھ بیجی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں بعد آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ کے گھر تک بیج دی جائے گی اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بی اے کا بتایا ہے اسی طرح آپ کے اگر ایم این کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے تو اسی طریقے سے آپ اپلائی کریں گے ٹھیک کہ آپ نے بائی پوسٹ علام اقبال اوپن یونیورسٹی کو اس ایڈریس پہ بھیج دینا ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایڈریس موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے بنام کنٹرولر امتحانات شعبہ امتحانات صرف ٹکیٹ ڈگری سیکشن بلاگ نمبر تھری علام اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ٹھیک ہے اس پر آپ نے بیج دینا ہے ٹھیک ہے تو اور ری اپیئر اگر آپ کا ہے آپ نے جو وہاں پہ کمپلیٹر میں ریزلٹ کمپلیٹر میں چیک کرنا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے سارا چیک کر دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ری اپیئر ہے ٹھیک ہے ایک ری اپیئر پیپر کا جو ہے وہ تین سو روپے یہاں پر اٹومیٹک جنریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ آئیں گے چلان فارم کے اوپر کلک کریں گے ری اپیر اگزام فی کے اوپر کلک کریں گے پروگرام سریٹ کریں گے اور نیچے نمبر آف ری اپیر آپ سریٹ کریں گے کہ کتنے ری اپیر ہیں آپ کے ایک ری اپیر کا تین سو روپے ہوگا اسی طرح سے جتنے بھی ری اپیر ہوں گے وہ بھی آپ فی جو ہے ساتھ سب میٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ڈگری کی فی علادہ سے اور ری اپیر کی علادہ سے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو ری اپیر ہیں ان کی جو ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے میں اس کو تھوڑا سے زون کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ نمبر آف ری اپیر دوبارہ امتیانی فی جو ہے آپ نے ساتھ لگانی ہونی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں کروائی ہوئی تو ڈگری سفٹی کے ساتھ مجوزہ فی شدول کے مطابق جمع کروانی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سارا میں نے آپ کو پراسس بتا دیا اس طرح سے آپ نے ڈگری کے لیے اپلائے کرنا ہے آئی ہوپ کے تمام سٹوڈیو کو بیوڈیو پسند آئے گی اور سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیچے کومن باکس میں پوچھے گا انشاءاللہ آپ کو ڈیفنیٹلی اس کا آنسر ملے گا سو ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں تب تکلیم جو اجازت دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ